بارہ ملہ کے جو جوان ہے اور جو نورباگ سوسائٹی ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے لوگوں کی بہت مدد کی ہے ان کے ہم بہت شکر گزار ہے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے دوسرا یہ میں نے ابھی ڈی سی صاحب سے بھی بات کی ہم اور بھی بات کریں گے ایک تو یہاں ڈی کنجشن کرنے کی ضرورت ہے اگر ایک گھر میں چار فیملیز ہے تو دو فیملیز کو وہاں سے نکال کے کہیں متبادل زمین دینے کی ضرورت ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے اگر ایسا نہیں ہوتا تو آگے خدا نہ خاصتہ اس قسم کا اور ثانیہ ہو سکتا ہے دوسری یہ گریب لوگ ہیں لون لیے ہوئے ہیں انہوں نے اور ان کی تنکھا جو زیادہ لون ادا کرنے میں جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم سرکار سے بات کریں گے کہ ان کے لون کے اوپر کوئی نظر ثانی ہو جائے اور تیسرا یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے ٹن شیٹس لکڑی کا انتظام ہو تاکہ سردیاں آنے سے پہلے یہ اپنے مکان بنا سکے اور میں جو ہمارے کشمیر میں جو امیر لوگ ہیں جو جن کے پاس اللہ تعالی نے بخشش کی ہوئی ہے ان کے پاس پینسہ ہے ہم ان سے گزارش کریں گے یہاں کی جو نورباک کی جو سبل سوسائٹی ہے ان کے اکاؤنٹ میں پینسہ ڈال کے ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان کے شادی تھی کسی کے اس بیچاری کا سب کچھ جل گیا ہے بچی ہے وہ اور باقی لوگوں کا کچھ بھی نہیں رہا ہے بڑی مشکل سے جان بچا کے نکلے ہیں تو ان لوگوں کی مدد ہونی چاہیے میں نے ابھی کچھ دیا پہلے سوپور میں اٹیک ہوا ہے جس میں دو پلیس کے جوان شیدے ہو گئے اور سبلین دو جو کیا کہیں گے اس سے گا ہم تو ایسے اٹیکس کو ہم کنڈم کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے جمہو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نہ تو وہ دلی کی بندوق سے ہوگا نہ ہمارے یہاں جو جوانوں نے بندوق اٹھائی ہے اس سے ہوگا اس سے مسئلہ اور بگڑتا ہے اس سے جمہو کشمیر کے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں دہشتگردی کے نام پہ پھر اور زیادہ یہاں جو ہے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں ہر مسئلے کا حل باتچیت ہے ایفامو تحفیم میں ابھی تک ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنا تو اس پہ میں کوئی کمٹ نہیں کرنا